موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاپ ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین تو فرنٹ آج میں بھنڈی کری بنا رہی ہوں اور بہت دنوں سے میں نے بھنڈی نہیں بنایا تو میں نے سوچا کہ آج بھنڈی بنا دیتے ہیں ہس بینڈ بھنڈی لائے تھے اور گوشت کھا کھا کر بور بھی ہو گئے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ بھنڈی بنا دوں آج اور جب میں ٹامٹر کٹنے لگی تو یہ ٹلو بھی مانگنے لگا تو میں کٹ کر دے دیو اسے اور جب بھی آپ پیاز کٹیں تو پیچھے پیچھے جو ہوتا ہے اسے کٹ کر آپ جرور نکالیں نہیں تو اسے پائل سے ہوتا ہے اور یہ صحیح ہے اس کو کھانے سے پائل سے ہوتا ہے تو میں جب بھی ٹامٹر کٹتی ہوں تب پیاز کٹتی ہوں تب میں پیچھے کا نکال دیتی ہوں اور میں نے ساری ویجیٹیبل کٹ لیے ہیں پیاز بغیرہ تو یہ سب سب بھنڈی میں جائیں گے اور دیکھیں میں اتنا کڑا ہی ساف کری تھی دیری دیری میں ساف کر رہی ہوں اسے تو دیکھیں کب تک یہ کلین ہوتا ہے اور میں اس میں تیل ڈال دوں گی تو پھرنڈ اس میں فرائے کرنے کے لیے تیل ڈال دی رہی ہوں اب پھٹا پھٹ سے فرائے کر لوں گے بھنڈی کو اور پہلے تو ہائی فلیم پہ اسے فرائے کرنا ہے پھر میڈیم پہ نہیں تو اوپر کا اسکین جل جائے گا اور صحیح سے فرائے نہیں ہوگا چپ چپا پن رہے گا اس میں تو جب بھی آپ فرائے کریں تو میڈیم پہ فرائے کریں پہلے ہائی پہ اس کے بعد بھی میڈیم فلیم پہ تو اس طرح سے بھنڈی چپ چپا بھی نہیں ہوتا اور ایک بھنڈی دیکھیں اس میں دیکھ رہا ہے میں کاٹنا بھول گئی اور پھٹا پھٹ سے میں بھنڈی فرائے کر لیں اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی تو یہ نا ہمارے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند ہے بھوجیا سے زیادہ بھنڈی کی سبجی پسند ہے مجھے بھی اتنی اچھی لگتی ہے ایکتہم کھٹی کھٹی چٹپٹی فلیور ہے کبھی آپ ٹرائے کریں بنا کر تو اس میں نا تھری پلی تیل جائے گا میں مسٹرڈ وائل سے ہی کھانا بناتی ہوں تو ریفائرن یوز نہیں کرتی ہوں اگر فرائے بنانی ہے کوئی بھی فرائے کرنی ہے تو پھر میں ریفائرن کا یوز کرتی ہوں اور یہ سارے پیاز اس میں چلے جائیں گے پیاز میں زیادہ ڈالتی ہوں اور اس میں لہسون بھی تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ لہسون پیاز کا اچھا فلیور آتا ہے اور لہسون کے وجہ سے ہی بھنڈی تیشٹی ہوتی ہے تو ہمارا پیاز لال ہو گیا ہے اب اس میں میں لہسون پیشٹ لال دوں گی تو نا یہ قریب تین چمچ جائے گا بھر بھر کر اس طرح سے میں لے لے رہی ہوں تری ٹی سپون بھر کر آپ ڈالیں میں تو بس ایک انداز سے ڈال دے رہی ہوں اسے اچھا سے چلا لیں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت لوگ بھنڈی کی سبجی نہیں پسند کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے آپ لوگ بنائیں گے بھنڈی کی سبجی تو آپ کے بچے آپ کے ہزوین آپ کی فیملی سب کھائیں گے تو میں تھوڑا اس میں پانی ڈال دی تاکہ یہ جلی نا پھر اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی ڈرائے مسالے تو ڈرائے مسالے کوئی یونیک نہیں جائے گا بس دیلی یوز والی مسالے ہی جائیں گی تو اسے تھوڑا سے میں بھون لے رہی ہوں اس کے بعد میں سارے مسالے ڈال دوں گی ہلدی پاورڈر مرشی پاورڈر اور نمک بس اتنے ہی جائے گا کیونکہ میں زیادہ مسالے بھنڈی میں نہیں ڈالتی گرم مسالہ چاہے دھنیا وغیرہ وہ ٹیشٹ خراب ہو جاتا ہے اب مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ اگر یہ مسالے بھونیں گے نہیں تو اچھا فلیور نہیں آئے گا اور تب سے میں مرشی بھی ڈال دی گرین چلی بھی میں کٹ کر رکھے تھی تو میں ڈال دی کیونکہ گرین چلی آپ ہر ویجیٹیبل میں جرور ڈالیں اسے ایک الگ ہی ٹیشٹ آتا ہے میں سوکھی درائے جو ہوتی ہیں مرشی اس کا یوز نہیں کرتی ہوں اگر دال میں تڑکہ لگانا ہو کبھی جب شوق ہو تب ہی یوز کرتی ہوں ایسے نہیں یوز کرتی اور یہ ہمارا مسالہ دیکھیں کتنا اچھا سے بھون گیا ہے پورا تیل سپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں نے بھنڈی ڈال دی اور اسے بھی بھوننا ہے قریب پان سے سات منٹ تک اسے بھوننا ہے بھنڈی مسالے کو ابزورپ کر لیں اور بھوننے کے بعد ہی اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا کیونکہ اس میں گریوی رہے گی اس کا نام ہی بھنڈی کری تو گریوی رہے گی تو میں ایک اس پیالے سے پیالا پانی ڈال دی ہوں قریب آپ ڈال دیں کپ سے تین کپ پانی تو اتنا ہی جائے گا اب اس اسٹیج پہ میں یہ ٹاماتر ڈال دے رہی ہوں پانی اتنا ہی رہے گا زیادہ نہیں جائے گا اور میں کوریانڈر لیب نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ جب یہ ریڈی ہو جائے گا پک کر تب میں ڈالوں گی اور تھوڑا میں چلا لیتی ہوں اسے دیکھ لیتی ہوں کیسا گلہ ہے کی نہیں گلہ ہے پہلے تو ہائی فلے میں بنانا ہے اس کے بعد میں پھر سلو کر دینا ہے میڈیم بھی نہیں رکھنا ہے سلو کر دینا ہے تاکہ دھیرے دھیرے اچھے سے گل جائے جیسے چولے پہ گلتا ہے نمیٹی کے چولے پہ اسی طرح سے پکانا ہے تو زیادہ ٹیسٹی لگے گا ایک پر اور ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کیا ہمارا بھنٹی گل گیا ہے تو بس گل ہی گیا ہے اب کوریانڈر لیپ ڈال دوں گی پٹا پھر سے کتنا اچھا کلر آیا کتنا کوریانڈر لیپ ڈالنے سے اور بھی خوشبودار ہو جائے گا بہت ہی اچھی خوشبود آتی ہے تو آپ کے پاس کوریانڈر لیپ اگر ٹیسٹی لگتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے اب فلیم میں بند کر دوں گی اور اتنے سارے بھرطن ہیں میں فٹا فٹ سے دھولوں گی بہت زیادہ یہ بھی دھولنے کے لیے ہے بہت زیادہ دھولنے کے لیے بچ گیا ہے بھرطن اب ہمارا بھرطن دھول چکا ہے پورا کلین کر دیا ہے بہت دیر لگا دھولنے میں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا لگ گیا اور میں یہاں رکھ دی بھرطن اور میں اب فٹا فٹ سے روٹی بنائے لوں گی سارے کلیننگ کچن کی کلیننگ کر دی میں نے اور یہ بندی میں سیکس روٹی بنا لی ہوں تاکہ بچوں کو دے دوں تو یہ بچوں کو میں نے روٹی دے دیا ہے اب سبجی دے دوں گی تب تب بچے کھا لیں جتنا بھی روٹی بچا ہوا ہے تو پھر میں فٹا فٹ سے بناوں گی اور کتنی اچھے بھنڈی لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ بھنڈی بناتی ہوں تو بچے پوری کی پوری سبجی چٹ کر جاتے ہیں اور ہماری روٹی بھی بن گئی ہیں پورا روٹی بنا لی ہوں بس اب وہاں پہ کلیننگ کرنی باقی ہے کیونکہ بہت زیادہ آٹا گر چکا ہے اور کلیننگ میں کر چکی ہوں اب نا میں روم میں آگئی اتنا میسی میسی روم ہو رہا پورا گھر میسی ہو رہا ہے تو میں ڈیپ کلیننگ کروں گی پورا سیٹنگ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں کیا حالت ہو رہا ہے کپڑے فولڈ نہیں ہوئے ہیں بچے نا سارا سامان ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو یہ میں کلیننگ کر چکی ہوں اب کپڑے فولڈ کر رہی ہوں تو فٹا فٹ سے اتنا میں نے فولڈ کر دیا ہے اب یہ سب کرنا باقی ہے اب اسے رکھ دوں گی تو میں نے سارا کلیننگ کر لیا پورا سب سامان ہٹا ہٹا کے کلیننگ کرنا پڑا اور فرینڈ ہمارے پاس ٹرائپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پا کوئی دکھانے والا ہے موبائل شوٹ کرنے والا ہے تو کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے اس لیے میں پہلے دکھا دیتی ہوں پہلے کیس طرح سے میں سی ہے اس کے بعد میں سیٹ کر کے دکھاتی ہوں میں بہت جلد ہی ٹرائپورٹ لینے والی ہوں آپ لوگ دعا کریں کہ میں ٹرائپورٹ لے لوں اور میں آپ کو اور بھی اچھی ڈیزیٹل ویڈیو دے پاؤں آئیے سب کلیننگ ہو گیا اب دوسرے روم میں آ گئی میں بھائی کی روم میں بھائی کا روم کا بھی وہی حال ہے اور بچے پوک بغیرہ دیکھیں کس طرح سے میس کر کے رکھے ہیں ابھی سارا سیٹنگ کرنا ہے تو یہ سب سب کلین کرنا ہے تو میں کلین کر دی اور تب تک ہسمنٹ جی بھی آ گئے اور پورا کلین ہو گیا ہے سارا سیٹ اپ ہو گیا ہے اور جب کلین کر رہتا ہے سب کچھ سیٹ رہتا ہے تو بہت اچھا سکون محسوس ہوتا ہے اور ایسے اکتم اُلجھنس ہی ہوتی ہیں ڈریس بغیرہ بھی دھول کر اچھے سے سیٹ کر دی یہاں بچوں کی بھوک بھی سیٹ کر دی بچے خود کیے سارا کام ہمارا ہو گیا سارا سیٹنگ ہو گیا اب میں نہانے جاؤں گی تو ٹھیک ہے فرنڈ ہمارے بیٹیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور جو نئے سسکرائبر ہیں تو بیل آئیکن کو جبور پرش کریں ٹھیک ہے رکھتی ہوں اللہ حافظ